جانب چیئرمن تحریک انصاف عمراند خان کو عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ ہے پولس چیئرمن تحریک انصاف کو لے کر روانہ ہو چکی ہے کچھ دیر میں انہیں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اس سلسلے میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ایف سی اہل کاروں کی نفری پہنچ چکی ہے ڈیپٹی ایٹرنی جنرل سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر تمام تر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے ڈیپٹی ایٹرنی جنرل سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمراند خان کی آمد کے موقع پر کوئی پارٹی راہنما یا کارکن نہیں ہوگا جسٹس اثر من اللہ کے جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آج ہی حکم جاری کریں گے عمراند خان کی آمد کے موقع پر کوئی پارٹی راہنما یا کارکن نہ آئے عمراند خان کو کتنے نوٹسز جاری کیے گئے یا ہم سوال اٹھایا گیا عدالت میں اور پھر یہ اس تفسار بھی کیا گیا کہ کیا وارنٹ جاری ہونے کے بعد گرفتاری کی کوشش کی گئی اس وقت آمیر صحیح دباسی حماست موجود ہے ان سے تفسیل آجان لیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے پولیس جب لے کر روانہ ہوئی پولیس لائن سے عمراند خان کو کتنی دیر میں عمراند خان کو لے کر یہاں پہنچ جائیں گے پولیس دیکھیں ویسے تو بجموعی طور کے اوپر جو جس رفتار میں پولیس کی گاڑیاں موب کرتی ہیں اور روٹ کلئر ہوتا ہے تو یہ پندر سے بیس منٹ پر کی مسافت پر واقع ہے پولیس لائن سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ریڈ زون میں واقع ہے اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیکیورٹی کے بھرکور انتظامات کیے گئے ہیں ابھی روٹ کو مکمل کلئر کیا گیا پہلے ڈی آئی جی اور ایس سی نے فض وزٹ کیا اور سیکیورٹی چیک کی اور اس کے بعد جو بم ڈسپوزل سکورڈ ہے اس نے دوبارہ سرچنگ کی اور مکمل روٹ سپریم کورٹ کی رہداریوں میں وہاں بھی مکمل اس کو چیک کیا گیا کہ کوئی غیر متعلقہ یہاں پر کوئی اشیاء یا کوئی شکٹ جو ہے وہ اس روٹ پر نہ ہو تاکہ جلد سے جلد چیرمن تحریک انصاف امران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں پیش کیا جا سکے لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت منتظر ہیں تمام لوگ اور جلجز اس وقت اپنے چیمبرز میں موجود ہیں جبکہ میڈیا بکلا اور جو کورٹ سٹاف ہے وہ اس وقت کمرہ عدالت نمبر ایک میں ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی پولیس امران خان کو لے کر پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کے بعد آزاہ کر دیا جائے سپریم کورٹ کے ججز کو تاکہ بینچ اس کے بعد کمرہ عدالت نمبر ایک میں آکر ثبات کرے اور اس کے بعد جو مناسب حکم جاری کرنے کا اندیہ دیا تھا چیف جسسور پاکستان نے اس کے اوپر عمل درامت کیا جا سکے لہذا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں تمام غیر متعلقہ افراد کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور یہی کہا گیا جو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو لائسنس بکلا ہے صرف وہی آزکتے ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت اور جو تمام تر غیر متعلقہ لوگ ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ وہ اس سوٹ پر بھی نہ آئے اور اس رہ داریوں میں بھی نہ آئے جہاں سے اب سے کچھ دیر کے بعد چیئرمن تحریک انصاف عمرانستان کو لائے جائے گا ہم نے دیکھا آج کے سماعت میں عدالت کے جانب سے بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں وارن گرفتاری کے حوالے سے اور جو گرفتاری ہوئی اس کے طریقہ کار کے حوالے سے عدالت کی راہ نمائے کے لئے اس وقت کون کون جہاں پر موجود ہے دیکھیں اس میں سب سے سینئر حامد خان جو نمائندی کرتے ہیں عمران خان کی ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو بکلا کی پوری ٹیم ہے جس میں بیرستر سلمان سفدر ہیں شعب شاہین ہے نیاز اللہ نیازی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل چوہبری ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے اٹینی جنرل ایڈیشنل اٹینی جنرل خود پیش ہیں اس کے ساتھ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو نیب کی نوائنگی کر رہے ہیں ایڈیشنل پروسیکیوٹر سمیت تمام آلہ حکام اس وقت موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو آلہ حکام ہیں جس میں ڈی آئی چی سیکیورٹی ہیں سپریم کورٹ ہیں سمیت دیگر حکام یہاں پر موجود ہیں اس کے لئے میڈیا کی ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد انتظامیہ کی نمائنگی ایڈوکیٹ جنرل کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل بھی پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے ساتھ 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 جو دیگر مکلا ہے جو جن کے تعلق پاکستان صحیح کے احساب کے ساتھ ہے وہ بھی اس کو بٹنس کرنے کے لئے کمرہ عدالت میں موجود ہیں لہٰذا بڑی تعداد ہے بکلا کی اور تمام جو پڑکین ہیں ان کی نمائنگی یہاں پر کی جارہی ہے جس نے حکومت کی ضرورت ایٹرنی جنرل جبکہ تحریک انصاف کے لئے احمد صان اور ان کی ٹیم ہے جبکہ اسلام آباد پولیس کی نمائنگی ایڈوکیٹ جنرل کر رہے ہیں جبکہ نیاب کی پوری قانونی ٹیم جو ہے وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت نمبر ایک میں موجود ہے جو اسسٹ کرے گی سپریم کورٹ کو لیکن اس سے پہلے جو تقریبا ڈیرھ گھنٹے کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ فاکرطان میں اس میں عدالت نے جو بنیادی سوالات کیے پہلے بارنٹ گرفتاری جو جاری کیے گے اس کو پرکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیا وہ قانون کے مطابق جو پریکٹس ہے جو ایس او پیز ہیں اور جو ریوائیت ہے اور جو آئین کے مطابق ہیرنگ کی اپرچنیٹی دینا ہے کسی بھی ملزم کو وہ دی گئی یا نہیں دی گئی یعنی یہ بنادی نکتہ تھا جس پر یہ جو ڈیرھ گھنٹے کی سماعت تھی وہ چلتی رہی آمیر آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیں گے